الحمدللہ رب العالمین بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو ایمان ایک دائرے کی طرح ہے اور اس دائرے کا مرکز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو شخص اس مرکز سے جتنا قریب ہو اہل ایمان کے لئے اپنے دلوں میں اس کی اتنی ہی عزمت رکھنا ضروری ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے صحابہ اکرام کے اس امتیاز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انتہائی قریب تھے صحابہ کی جماعت میں بھی عزمت کی بنیاد یہی فارمولہ تھا کہ اس پاکیزہ جماعت میں جو شخص ذات نبوی کے جتنے زیادہ قریب تھا اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت اتا فرمائی ہے جیسے السابقون الاولون صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائی کہا مکی زندگی میں ہر قسم کی مشکلات اٹھائیں مدنی زندگی میں تمام غزوات میں پیش پیش رہے اپنے جان اور مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیا تو ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں مقام بھی سب سے بلند اتا فرمایا صحابہ اکرام کی طرح اہل بیت کو بھی امت مسلمہ میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ساتھ جو جذباتی وابستگی تھی وہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اہل بیت کو یہ بنیادی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے جذبات اپنے دل میں رکھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا اہل بیت کی محبت کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں جس کے دل میں اہل بیت کے ساتھ بغض ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض رکھتا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو اور اللہ جل جلالہو نہ تو اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا یہ ابن تیمیہ کا جملہ ہے جو بڑے مختات شخصیت تصور کی جاتی تھی اور جن کی زبان سے لانت کے الفاظ نکلنا یہ بڑی انہونی بات تھی لیکن اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات اہل بیت کے لیے اپنے دل میں عقیدت کے جذبات رکھنا ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ کس قدر ضروری ہے اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں آپ کی بناتے طاہرات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں صاحبزادیاں ہیں نواسیں ہیں نواسیاں ہیں یہ تمام اہل بیت کے دائرے میں آتی ہیں بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں ان تمام حضرات کا شمار کیا ہے جن کے اوپر صدقہ حرام تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی تمام اولاد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی تمام اولاد ہے حضرت عقیل حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی تمام اولاد یہ تمام وہ مقدس اور برگزید شخصیات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کہلاتے تھے تو یہ پورا ایک دائرہ ہے جس کے اندر والا ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اہل بیت ہے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے متعدد روایات منقول ہیں چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ اے لوگو میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں یعنی جب بھی میرے اہل بیت کا ذکر کرو یا میرے اہل بیت کے بارے میں دل میں کوئی احساس رکھو تو اللہ جل جلالہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ایک موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شکایت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقْرَابَتِي کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت تک یہ لوگ مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک وہ تم لوگوں سے محبت نہ کریں اللہ کے لئے اور میری قرابت کی وجہ سے یہ بڑی واضح روایت ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کے معاملے میں کہ جو شخص اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا اپنے دل میں ان کے لئے منفی جذبات رکھتا ہے تو اس روایت کی روز سے وہ مومنین کے دائرے میں ہی شامل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِّهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لا يؤمنون یہ لوگ اس وقت تک حَتَّى يُحِبُوكُم جب تک وہ آپ لوگوں سے محبت نہ کریں مخاطب حضرت عباس تھے یعنی جب تک آپ سب سے میرے گھرانے سے محبت نہ کریں اور یہ محبت کیوں ہوگی لِللہِ اللہ کی رضا کے لئے وَلِقَرَابَتِ اور میری قرابت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہلِ بیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اپنے دل میں عقیدت اور محبت کے جذبات رکھیں میں نے عرض کیا کہ اہلِ بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات آپ کی بناتِ طاہرات آپ کے دامات نواسے اور نواسیاں یہ تمام شامل ہیں لہٰذا ان تمام کے تذکرے کرنا اور ان کی سیرتوں کو بیان کرنا یہ اہلِ ایمان کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے اس میں سرِ فہرس حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو ان کے تذکرے سے میں آغاز کرتا ہوں اور کوشش ہوگی کہ اگلے چند جمعوں میں اہلِ بیت کے جو نمائیہ شخصیات تھیں باری باری ان تمام کا کچھ ذکر خیر کر کے اپنے لئے دنیاوی اور اخروی سعادت کا بندوبست کیا جائے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ متحرہ ہے حضرتِ خدیجہ کے ولادت عام الفیل سے پندرہ برس پہلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ خدیجہ عام الفیل سے پندرہ پہلے دنیا میں تشریف لائی تھی ان کے ولادت ہوئی تھی تو وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں پندرہ برس بڑی تھی حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلت بن اسد تھا حضرت خدیجہ کا تعلق قریش کی معروف شاخ بنو اسد سے تھا ان کے والد بنو اسد کے سردار اور قریش کے ممتاز تاجر تھے قریش میں ایک معروف جنگ چھڑی تھی قریش اور بنو قیس کے درمیان جس کو حرب الفجار کے نام سے سیرت کے کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے تو خویلت بن اسد بھی اپنے بیٹوں کے ہمراہ اسی حرب الفجار میں شریک ہوئے تھے اور دشمن کے ہاتھوں مقتول ہوئے تھے ان کے قتل ہو جانے کے بعد ان کا تمام تر کاروبار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا یہ بڑے صاحب جائدات تھے اور مشہور کاروباری شخصیت تھی ان کا کاروبار بڑا وسیع تھا یمن اور شام تک ان کے کاروبار کی سرحدات تھی تو جب ان کا انتقال ہوا تو چونکہ اس وقت ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو ان کی جائدات اور کاروبار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا حضرت خدیجہ کو علم و دانش میں قریش میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا اس لیے جب انہوں نے اپنے والد کی تجارت کی باگڈور سنبھالی تو اسے مسلسل ترقی دیتی گئی اپنی جوانی میں حضرت خدیجہ کے دو نکاح ہوئے تھے ایک نکاح ان کا ابو حالہ سے ہوا تھا ان کے پہلے خامن کا نام ابو حالہ بن زرارہ التمیمی تھا یہ قبیل بن تمیم کے ایک نوجوان تھے اور معروف تجاری شخصیت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا پہلا نکاح ہوا اور ان شوہر سے حضرت خدیجہ کی دو بیٹے معروف ہیں ایک کا نام ہند ہے اور دوسرے کا نام حالہ ہے ہند یہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے اور ان کے انتقال کے بعد جب بعد میں حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ دونوں صاحبزادے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے آپ کی تربیت میں اور آپ کی آغوش میں انہوں نے اپنے بچپن کو گزارا اپنی جوانی کی سرحدات میں قدم رکھا ہند کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اولین دور میں مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو حجرت کا حکم دیا تو انہوں نے حجرت فرمائی بدر اور اہد میں شریک رہے اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل اور صفین میں بھی شرکت فرمائی اور بعد میں تاعون کی وبا کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ نے انہیں بڑی خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازہ تھا یہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ مبارکہ بیان فرماتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے روایت نقل فرمائی ہے چنانچہ ان کی ایک معروف روایت ہے جس میں انہوں نے بڑے والہانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ مبارکہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے حضرت خدیجہ کے دوسرے بیٹے کا نام حالہ تھا ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی بات میں مسلمان ہوئے اور جس وقت یہ اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے اور جب آپ نے حالہ کی آواز سنی اور آپ کو متلے کیا گیا کہ وہ اسلام لاکر حاضر ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسررت کا اظہار فرمایا اور انہیں اپنی آغوش میں بھر لیا مورخین نے ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے حضرت خدیجہ کے ایک تیسری بیٹے کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کا نام حارس بن ابی حالہ تھا اور ان کو اسلام کا پہلا شہید قرار دیا گیا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور ابھی چالیس کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حرم میں جا کر قریش کو دعوت دی تو چاروں طرف سے قریش آپ پر ٹوٹ پڑے جب حارس نے یہ سنا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے دوڑتے ہوئے گئے چنانچہ قریش نے انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر این بیت اللہ میں شہید کر دیا کہا جاتا ہے کہ رکن یمانی کے پاس ان کو شہید کیا گیا اور یہ وہ پہلا مقدس خون ہے جو اسلام کے راستے میں بہا بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے یہ حاضر ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے قدموں پر انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی تو یہ تین بیٹے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے تھے حضرت خدیجہ کی دوسری شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان سے ہوئی جن کا نام حتیق بن عابد تھا اور ان سے حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جن کا نام ہند تھا یہ دونوں خواہن حضرت خدیجہ کی زندگیہ میں انتقال فرما گئے اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرے خواہن سے حضرت خدیجہ نے خود جدائی اختیار کی ان دونوں سے حضرت خدیجہ کو وراست میں ملی یہ دونوں تاجر پیشہ لوگ تھے تو اس طرح حضرت خدیجہ کو اپنے والد سے بھی وراست ملی اور اپنے دونوں تاجر پیشہ خاوندوں سے بھی حضرت خدیجہ کو وراست ملی ان کا مال تجارت بھی ان کی تجارت بھی حضرت خدیجہ کی حصے میں آئی اور خود بھی وہ بڑی دانشور خاتون تھیں تو اس طریقے سے وہ ایک بڑے مال تجارت کی مالک بن گئیں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی تجارت ملک شام اور ملک یمن تک پھیلی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی عفت اور پاکدانی میں پاکدامنی میں اپنی مثال آپ تھی چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ہی قریش میں تاہرہ لقب ان کا معروف تھا تاہرہ پاکیزہ خاتون کو کہتے ہیں تو اپنے اوصاف کی وجہ سے اپنی پاکدامنی اور عفت کی وجہ سے وہ قریش کے ماحول میں تاہرہ کے لقب سے معروف تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدپرستی سے ان کو لگاؤ نہیں تھا چاروں طرف ماحول میں بدپرستی کا رجحان تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک نرالی ادا پیدا کی ہوئی تھی چنانچہ بعض موررخین ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بڑا تجارتی کاروان باہر جایا کرتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں حاضری دیا کرتی اور ابراہیم کے رب کو بکار کر اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کی دعائیں مانگا کرتی تھی یعنی کسی بدھ سے نہ مانگتی بلکہ حضرت ابراہیم کے رب کو یعنی اللہ جل جلالہ سے اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کی دعائیں طلب کیا کرتی تھی تو یہ اللہ نے فطرتی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک طہارت اور لطافت پیدا فرمائی تھی چونکہ آگے جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانا تھا ان کی تجارت کی وساط کا حال میں ارز کر چکا ہوں کہ شام اور یمن تک ان کی تجارت وسی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے معاونت کے لیے کئی افراد پر مشتمل عمل رکھا ہوا تھا چونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے خود تو باہر جانے سے معذور تھی کہ وہ شام اور یمن کے سفر کرتی تو اپنی نیابت میں تجارتی قافلوں میں مختلف لوگوں کو بھیجا کرتی تھی اس زمانے کا عام رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی تجارت پیشہ آدمی اپنے قافلے کے ساتھ خود نہ جا سکتا تو وہ عجرت پر معافضے پر کسی اور تجربہ کار تاجر کو رکھ لیتا کہ یہ میرا مال باہر لے جاؤ اور میں تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات میں معروف تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام گئے تھے لیکن بعض معرخین نے لکھا ہے کہ اس معروف سفر سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک تھے چنانچہ بعض مminded نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تہامہ کے علاقے حباشہ میں تشریف لے گئے تھے یہاں ایک مشہور بازار لگتا تھا اور ایک مرتبہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے اسی بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہامہ کے علاقے کا کپڑا خریدا تھا اور بعد میں انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے پھر آپ کو مال دے کر اسی بازار میں بھیجا تھا اسی طرح جرش نامی علاقے کی طرف بھی بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس علاقے کی طرف دو مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی صلاحیتوں سے آگاہ تھیں اس لئے انہوں نے ملک شام جانے والے اپنے ایک بڑے قافلے کے نگران کے طور پر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جنابی ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جو تنگ دستی ہے آپ اس سے واقف ہیں حضرت ابو طالب ایک بڑے گھرانے کے کفیل تھے اور چونکہ قریش کے سردار تھے بنو حاشم کے سردار تھے اور اس زمانے میں سردار عام طور پر سخی ہوا کرتے تھے جو غریب فقراء لوگ ہوتے تھے وہ سردار کے پاس جا کر اپنی حاجات پیش کرتے تھے تو جنابی ابو طالب بھی عربوں کے رواج کے مطابق لوگوں کی حاجت روائیاں کرتے تھے اور لوگوں کے حاجات کو پورا کرتے کرتے اپنے آپ کو قلاش کر بیٹھتے تھے تو اس وجہ سے ان کے گھر میں تنگ دستی رہا کرتی تھی تو ایک موقع پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ گھر کے صورتحال آپ کے سامنے ہے خدیجہ مشہور تاجرہ ہیں ان کا مال باہر جانا ہے تو آپ کوشش کر لیجئے کہ وہ اپنا مال آپ کے حوالے کر دے حضرت خدیجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی صلاحیتوں سے واقف تھیں بالخصوص کیے کہ قریش کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا تو شام جانے والے اپنے مرکزی قافلے کے لیے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کیا کہ وہ راستے میں حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کرتا رہے گا اور مال کی نگرانی میں اور خرید و فروخت میں آپ کے ساتھ معاونت بھی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کے شام تشریف لے گئے وہ سارا مال آپ نے فروخت کیا اور پہلے کی بنسبت یعنی پہلے بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر لوگ جاتے رہے لیکن ان کی بنسبت دگنا منافع اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا حضرت خدیجہ کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شام میں فروخت کیا اور وہاں سے کچھ ایسا مال لیا جو مکہ میں جلدی بھگ جائے جس کی مکہ میں طلب ہو تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوہرہ منافع عطا فرمایا اور اسی کی لاج رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافضہ بھی دیگر لوگوں کی منسبت زیادہ عطا کیا کہ جو حضرت خدیجہ پہلے لوگوں کو معافضہ دیتی تھی ان کی منسبت دوہری عجرت اور دوہرہ معافضہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس پورے سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار عالی اخلاق کو ملاحظہ کیا تھا کہ آپ کتنے صداقت اور امانتداری کے ساتھ تجارت فرماتے ہیں تو وہ تمام صورتحال انہوں نے حضرت خدیجہ کی خدمت میں عرض کی تو اللہ نے حضرت خدیجہ کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے ایسے عالی کردار کے مالک شخصیت کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے یاد رہے کہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے دو نکاح فرما چکی تھی اور دوسرے خانون کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک طویل زمانہ بیوگی کی حالت میں گزارا اور چونکہ وہ حسن و جمال اور حسن سیرت میں اپنی مثال آپ تھی اور قریش کی معروف تجارتی شخصیت تھی تو بڑے بڑے سرداروں نے ان کو عقد نکاح کا پیغام بھیجا تھا لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام قبول نہیں فرمایا اور شاید ان کے دل میں یہی ہو کہ میں اب اس کے بعد نکاح نہیں کروں گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صفات کو سن کر ان کے دل میں خود دعائیہ پیدا ہوا کہ ایسے عالی صفات کے مالک نوجوان سے مجھے نکاح کر لینا چاہیے ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نام کی ان کے سامنے انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور نفیسہ نے کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمادگی ظاہر کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھر عقد نکاح تیہ پایا اور اس وقت کا طریقہ کار یہی تھا کہ لڑکے کے ساتھ اس کے عائزہ اور اقربہ اس کے خاندان کے شرفہ اور رؤسہ لڑکی کے گھر جائے کرتے تھے اور لڑکے کی جانب سے کوئی اس کا سردار یا اس کا کوئی بڑا کھڑا ہوتا وہ اس کے اوصاف بیان کرتا ادھر سے لڑکی کی جانب سے کوئی اس کے اوصاف بیان کرتا تھا لڑکی کے اس طریقے سے اس زمانے کے شرفہ کے طریقہ کار کے مطابق نکاح کی رسم انجام پاتی تھی تو اسی رسم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے حضرت خدیجہ کے والد تو تھے نہیں وہ تو جنگ فجار میں مقتول ہو چکے تھے اور ان کے خاندان کے سربراہ ان کے چچا عمر بن اصد تھے تو جناب ابو طالب نے اس زمانے کے رواج کے مطابق کھڑے ہو کر خطبہ پڑا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے اور ان کے جواب میں عمر بن اصد نے پھر اس نکاح کو قبول کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے جو حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کے معروف عالم تھے وہ حضرت خدیجہ کے سرپرست کی حیثیت سے نکاح کی مجلس میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو قبول کیا بہرحال اس طریقے سے جو عرب کے شرفہ کا طریقہ اکار تھا نکاح کا تو اسی طریقہ اکار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کی یہ رسم انجام پائی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بیس اونٹنیاں بطور مہر کی دی تھی اب اونٹنی ایک قیمتی جانور اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے بیس اونٹنیاں بطور مہر کے ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروت اور دولت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کی تجارت ایک قابل ذکر تجارت تھی اور اپنی تجارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اساسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس اونٹنیاں اپنی دلہن حضرت خدیجہ تلکبرہ کو بطور مہر کے ادا فرمائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بے شمار صفات سے نوازا تھا لیکن ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان میں دو انتیازی صفات تھیں ایک صفت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی ہوتی تھی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا پہلی مرتبہ فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نئی صورتحال کچھ پریشان کن تھی اسی پریشانی کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زمی لونی زمی لونی مجھے چادر اوڑاؤ مجھے چادر اوڑاؤ اور حضرت خدیجہ کے سامنے سارے صورتحال بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی چنانچہ انہوں نے عرض کیا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدَا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کیوں؟ کیونکہ اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑے عالی اوصاف سے نوازہ ہے آپ محتاجوں اور بے قسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اس کی مالی مدد کرتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں تو آپ میں اتنے عالی اوصاف ہیں اور جس میں اتنے عالی اوصاف ہوں اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا تو آپ مطمئن رہی ہے کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں چونکہ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے تو حضرت خدیجہ حضور علیہ السلام کو ان کے پاس لے گئیں انہوں نے جب ساری صورتحال سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کی ارشاد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اپنے علاقے سے اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کی نسرت کروں اور آپ کی امداد میں پیش پیش رہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے ارشاد فرمایا اوہ مخرجیہم کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے یعنی یہ مجھے اپنے علاقے سے نکالیں گے مکہ جو میرے آبا و اجداد کا وطن ہے یہ مجھے اس سے بے دخل کریں گے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جس منصب سے سرفراز فرمایا ہے تو اس منصب کے راستے میں اس قسم کے رکافٹے آیا کرتی ہیں تو یہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ اقدامات اٹھائے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی مجھے کسی سخت صورتحال کا سامنا ہوا تو میں حضرت خدیجہ کے پاس جاتا اور وہ مجھے ایسے الفاظ سے تسلی دیتی کہ کسی بھی قسم کی مصیبت ہو ان کے الفاظ کی برکت سے وہ ہلکی ہو جائے کرتی تھی تو یہ ان میں اللہ نے ایک عالی صفت رکھی تھی اپنے عظیم المرتبت خاون کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں نہ صرف کھڑی ہوتی بلکہ ان کی مشکل کو کم کرنے میں جو ان سے ہو سکتا وہ کیا کرتی ان کو تسلی دیتی ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتی اور یہ اپنے بات آنے والی بیویوں کے لیے ایک اسوہ چھوڑ گئیں کہ بیوی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاون کی مشکلات کو بٹانے کی کوشش کرے اور اس کو بڑھانے کی بجائے اس کو کم کرنے کی فکر کرے اللہ نے حضرت خدیجہ میں ایک اور صفت رکھی تھی خاون کی خدمت کی حضرت خدیجہ ایک بڑی تاجر خاتون تھی ان کے ملازمین تھے ملازمائیں تھیں وہ اگر چاہتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے ملازماؤں اپنے ملازمین کے ذریعے بھی کروا سکتی تھی اپنے خدام کے ذریعے کروا سکتی تھی لیکن وہ ایک اچھی بیوی کی صفت کو سمجھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ خدیجہ اپنے ہاتھ میں آپ کے لئے برطن لے کر آ رہی ہیں کچھ کھانے پینے کے برطن لے کر آ رہی ہیں اور آپ ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ جل جلالہ ان کو سلام کہتا ہے اب اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو حضرت خدیجہ کا بلند مقام معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے براہرات سلام بھیجا حضرت جبریل اللہ کا سلام لے کر آئے بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہوں گے بندوں میں سے جن کو اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہو اور ان میں حضرت خدیجہ سر فہرست ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے برطن لے کر بزاتے خود جایا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے برطن لے کر جایا کرتی تھی حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک بڑی تاجرہ خاتون تھی اور ان کے خدام تھے ان کا سٹاف تھا سارا کچھ تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عظیم المرتبت شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی تو یہ دو صفات اپنے آنے والے زمانے کی بیویوں کے لئے بطور عصوے حسنہ کی چھوڑ گئیں کہ یہ بیوی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاون کی خدمت بزاتے خود کرے چاہے اس کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو وہ بہت بڑے سماجی ردبے کی مالک ہو وہ بڑی عالی تعلیمی آفتہ ہو عالی ڈگری ہولڈر ہو انتہائی امیر کبیر ہو اس کا وسیع کاروبار ہو اس کا کوئی بھی مقام ہو لیکن جب وہ بیوی ہے تو اس کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے خاون کی خدمت بزاتے خود کرے دوسروں کے حوالے نہ کرے اور دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اپنے خاون کے ساتھ ہر مشکل مرحلے پر کھڑی رہے اور کوشش کرے کہ زبانی تسلی کے ذریعے یا عملی اقدامات کے ذریعے اپنے خاون کے مشکلات کو کم کرے تو اللہ جل جلالہ نے ان عظیم صفات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک والہانہ محبت تھی چنانچہ جب تک حضرت خدیجہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا حالانکہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ برس بڑی تھی مشہور روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا حضور علیہ السلام کے عمر پچیس برس تھی اور حضرت خدیجہ کے عمر چالیس برس تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کے عمر اس وقت اٹھائیس برس تھی لیکن یہ روایت مضبوط نہیں ہے کمزور ہے مشہور روایت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر چالیس برس تھی اور کوئی پچیس برس حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں اور چونسٹھ یا پینسٹھ سال کے عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یہ تمام تر دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پرسکون انداز میں حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا اور اس تمام تر دورانیے میں کوئی دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جب شیبِ ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو اور آپ کے حامیوں کو قریش نے محصور کیا تو اس محاصرے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی تین سال اسی محاصرے میں انتہائی تنگی کے عالم میں حضرت خدیجہ نے گزارے اور جب وہ محاصرہ ختم ہوا وہاں سے باہر آئیں تو بیمار پڑ گئیں اور اس کے بعد تھوڑی ہی عرصے میں حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں ان کے رخصت ہونے کے بعد جنابِ ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے جنابِ ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سہارے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا یعنی غم کا سال کہ جس سال حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں اور جنابِ ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا حضرت خدیجہ کی انہی صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف اور توصیف فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکتاہت نہیں ہوتی تھی یعنی انتہائی رغبت اور شوق کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کا حق ان کے انتقال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے پیش نظر رہتا تھا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ قربانی فرماتے اور آپ کے پاس گوشت میسر ہوتا تو جہاں دیگر لوگوں کو آپ انعائد فرماتے وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھی یاد کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پہنچایا کرتے تھے تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اہل بیت کے بنیادی اور مقدس حضرات میں ہوتا ہے اور ہمارا یہ بنیادی فرض ہے کہ ان حضرات کے حالات کو پڑھیں اور صرف پڑھنے پر ہی اکتفاہ نہ کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلا